بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں جہانزب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کسان نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ذرا سے متعلق تمام معلومات آپ کو بروقت ملتی رہیں دوستو گندم اور آٹے کے حوالے سے تازہ ترین معلومات یہ ہے کہ فلور ملس ایسوسیشن نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نیجی شعبہ کو بھی بار سے گندم منگوانے کی گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے واضح ہے کہ فلور ملس ایسوسیشن تین سے پانچ لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنا چاہتی ہے اس بارے میں نگران حکومت پنجاب نے فلور ملس ایسوسیشن کو کہا ہے کہ اس بارے میں جلد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور وفاقی حکومت سے اس بارے میں بات کی جائے گی مواضح رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاکستان نے چوراسی لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے جس میں سرکاری طور پر انتر لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی گئی جبکہ پندرہ لاکھ ٹن نیجی شعبہ نے گندم امپورٹ کی فلور ملس ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں گندم امپورٹ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے تو اس سے عوام کو جہاں آٹا میدہ اور سوجی سستے داموں مل سکے گا وہاں ان مسنوات کو ایکسپورٹ کر کے کروڑا ڈالر ذرہ مبادلہ بھی کمائے جا سکے گا جس سے ملک کو فائدہ ہوگا تو یہ تو تھی دوستو آج کی معلومات ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی معلومات کے ساتھ کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ نگے باندھ